ایڈ کرتے ہیں اس میں بیف اس کے بعد بالترطیف ہم اس میں چیکن ایڈ کرتے ہیں پرانز ایڈ کرتے ہیں اور تقریباً بیف کو پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اگر آپ گجرہ مالا سے ایسا فود کھانا چاہتے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی گجرہ مالا میں نہیں کھایا تو آج میں آپ کے لئے دھونڈ کر لائم ایک نیا فود جس کو ہم لوگ چائنیز ہات پوٹ کہتے ہیں جو کہ بالکل لائف آپ لوگوں کے سامنے تیار کیا جاتا ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا اور اس میں کیا کیا آپ کو ملتا ہے سب آپ کو باتاو اس ویڈیو کے اندر سو لیٹس بگنھا ویڈیو تو تو یہ ہمارا تیار ہو رہا ہے جی چائنیز ہات پوٹ چونکے اس کا اریجن ہی چائنہ ہے چائنیز تریڈیشنل آئیٹیم ہے یہ اس ہات پوٹ کے اندر آپ کو ملتا ہے میٹ میں میت میں باتا دوں اس میں فرانز آپ کو ملتے ہیں اس میں آپ کو بیپ ملتا ہے اس میں آپ کو سکویڑ یعنی وہ طول ہویا ہے اور اس میں چکن مل جاتا ہے اس کے بعد اس کی ویجیز آ جاتی ہے اور پلس اس میں رائس موڈلز مل جاتے ہیں یہ ہارٹ پٹ جو کہ تقریباً چار لوگوں کے لیے ہے چار سے پانچ لوگوں کے لیے ہے اگر آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کم از کم ایک گھنٹے کا ویڈ کرنا بڑتا ہے یہ آپ کے سرونگ ٹیبل کے بالکل قریب ہی بنایا جاتا ہے آپ کے بالکل سامنے سب سے پہلے اس سوپ کے اندر پہلے میں اس کو بند کر دوں سب سے پہلے اس ہارٹ پٹ کے اندر ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں اس میں bief اس کے بعد بالدرطیب ہم اس میں چکن ایڈ کرتے ہیں پرانز ایڈ کرتے ہیں اور تقریباً بیف کو پندرہ سے بیس منت لگتے ہیں اس کے بعد جیسے اس میں چکن اور باقی چیزیں ایڈ کر کے سب سے لاس میں اس میں ویجیز ایڈ ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ اپشن یہاں پر موجود ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنے تے سپ کے مطابق یہ جتنا سپائیسی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ چلی سوس ایڈ کروا لیں ساتھ میں ان کی پینٹ بیٹر سوس ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ چاپس کی کاغی جس سے ہم تھوڑا اس کو ذرا مکس کر لیں ابھی یہ مزید اس کو دس منٹ لگ جائیں گے اس کو بند کر دیں اور اب مزید پان سے سات منٹ میں ہمارا یہ ہارٹ پارٹ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہوگا اس ہارٹ پارٹ کو آپ اس کو سوپ بال بھی کہہ سکتے ہیں اور سوپ پورٹ بھی اس کو کہتے ہیں اکسر ہارٹ پارٹ میرا ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں اگر آپ مطلب اس میں جو سپائی سے وہ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اور میں اس کو تھوڑا یہ ان کی چلی سوس ہے اور یہ ہے ان کا پینٹ بیٹر سوس میں تھوڑا زیادہ ایڈ کر لیں تو مجھے پتہ نہیں میں سے اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا اسی سے مکس کیا تھا یہ آپ اچھے سے اس کو سمیش کر کے اس کو مکس کر کے اس کے بعد آپ اس میں اپنا فود ایڈ کریں گے ہارٹ پارٹ کے اندر سے اور ہارٹ پارٹ میں ہم لوگ اس میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے میٹ میں ہم لوگ یہ بیپ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہمارا چکن ایڈ ہو گیا اس کے اندر چکن کے بعد ہم اس میں سے پران ڈھونڈتے ہیں کہاں پہاں یہ ہے گے یہ پران آگیا یہ ایڈ ہو گیا اس کے بعد یہ آگئی ہماری سکوٹ جسے کلم اور فش بھی کہتے ہیں وہ ایڈ ہو گئی اس کے بعد آپ اس میں سوب اپنا ایڈ کریں گے ویڈیز نہیں میں نے ایڈ کی میں ویڈیز کام بھی کھاتا ہوں یہ اس میں ویڈیز ایڈ ہو گیا اور یہ ہمارا ہارٹ پارٹ جو ون پرسنن سرونگ ہے وہ بلکل ویڈی ہے سو فائنلی آج میں مجود تھا تاؤ پین پر تاؤ پین کی پہلے آپ کو لوکیشن بتاتوں جی آپ کو ملتا ہے مالو کجناوالا میں اور ہم نے آج جو آرڈر لگا تھا وہ تھا ان کا ہارٹ پارٹ ہارٹ پارٹ ایک ٹیڈیشنل چائنیز فوڈ ہے جو آپ کو لائی کوکنگ کے ساتھ آپ کے سرونگ ٹیبل کے بلکل قریب بنایا جاتا ہے جس میں آپ کو تقریباً ایک گھنٹے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہ ٹوٹلی راہ فور ہوتا ہے جس کو لائی کوک کیا جاتا ہے اور یہ ہارٹ پارٹ ایک ہارٹ پارٹ جو تقریباً چار لوگوں کی سرونگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ نان روٹی وغیرہ نہیں ہوگی تو اس میں یہ چار لوگ کے لئے ہے یا نہیں ہے یہ بلکل نہیں کہا جا سکتا آپ بلکل چار لوگ ہیں تو آپ اگر اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس ششکے کو تو آپ کر سکتے ہیں جو آیا آجے پھر اس کے علاوہ یہاں پر آپ ان کے چائنیز کو دین ملے لے گا لیکن آج جس کے لئے میں یہاں پر آیا تھا وہ ان کا جو ہارٹ پارٹ اس کے لئے آیا تھا یہ یونیک پور ہے کجناوالا میں آپ تا کون جا دی ہے یہ بلکل اللہ کیا تھا ہوگی اس نے ایک خوابوں کیا تفنا چاہتے ہیں جس کے لئے موسیقی